سردیوں میں ہارٹ اٹیک کے کیس پچاس فیصد بڑھ جاتے ہیں تو خاص طور سے جب سردیاں ہوں تو دل کے لیے کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری بلکہ احتیاط کیا کیا کرنے ہیں آپ تو ہمیں بغیر کپڑوں کے دکھ رہے ہیں احتیاط ایک تو گھنے کا صبح یوگی جوگی کے کم سے کم دو پوچھ کر لیں صبح صبح اٹھ کر کے گرم پانی میں اردن کی چھال دالچینی اوبال کر کے اگر اس میں شوگر نہیں ہے تو شہر ڈال کر کے پیلے ساردی چھو منتر ہو جائے موہ میں تھوڑی کیسر ڈال لیں موہ میں تھوڑی کیسر تھوڑا سیلا تلسی کا ڈروپ اور زیادہ اٹھنڈ لگتی ہو تو تھوڑا سا سیلا جیت کے ڈروپ کیوں سوڑن دا ڈال سکتے تو لوگوں کو تھوڑا سا ایسے ہی کر لو ایسے کر لو اشتراسن نہیں کر سکتے تو اردھ اشتراسن یہ اوشت اور یہ اردھ چندراز ہے تو سوڑ کر کے پانچ ساتھ چھوٹے چھوٹے بات بتا رہا ہوں اردھن کی چھال دالچینی کی چائے پینا اور اردھن کی چھال دالچینی کی چائے میں تو شہر ڈال لینا اور لہسون پیاج حلدی ادرک ان کا رس نکال کے گرم زرم میں شہر ڈال کر کے پی لینا یہ لہسون یہ پیاج یہ لہسون یہ پیاج یہ حلدی ادرک ان کا رس نکال لیں اس میں نیبو کا بھی رس اوڈ ڈال دیں لہسون پیاج حلدی ادرک نیبو اور اس کے رس کو تھوڑا نکال کر کے تھوڑا گاڑھا کر لیں اور گاڑھا کر کے اس کو شہر ڈال کر کے رکھ بھی سکتے ہیں پھریج میں رکھ لیجئے یہ ایسے ایک دو سفتہ خراب نہیں ہوتا ہے گاڑھا ہونے کے بعد میں شہر پریجریٹ یہ کا کام کرتا ہے جو کر سکیں وہ اشتراسن کر لیں گو مخاصن کر لیں صبح اٹھ کر کے یہ جو میں انہیں اپائے بتائیں یہ کیسر کیسر کو پانچ سات ایسے یہ پنکھڑیا پانچ سات پنکھڑیا اس کی موہ میں ڈال لی کیسر کی یا سلا تلسی کے پانچ سات ڈروپ موہ میں ڈال لی ہے ویسے مجھے تو ابھی سردی لگ نہیں رہی ہے ایسے میں تو ایکٹنگ کر رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی یہ اس کے جو ہے پہلے تو ویسے ہی نہیں لگتی مجھے سردی اور پھر یہ سامنے ہون کر دیا اور ایسے یہ پانچ سات بھونڈ اس کے ڈال لی ہے موہ میں سلا تلسی کے ایک دام اور یہ سلا جیت کے سلا جیت ڈروپ پھر یہ میں نے بتا دیا لہسون پیاز ہلدی ادرک نیمبو اور شہر ڈال کر کے اس کو پی لیا کریں اردن کی چھال ڈالچینی پی لیا کریں گومو خاصن کر لیا کریں اٹھتے ہی اور یہ جیت ہے راپی اردن کی چھال ڈالچینی کے ساتھ جیسے میں نے ابھی بتایا یہ بہت جبردست ہے اور گرم پانی ہی پینا دن بھر اردن کی چھال ڈالچینی کا پانی اور لوکی کا کلپ جیسے رام کمار جی نے جو یہ بیٹھے ہوئے سامنے بھائی صاحب ہمارے اس نے یہ جنوری سے آیا تب سے اس نے لوکی کلپ کیا اور کھالی پیٹ اردن کی چھال اردن کی چھال ڈالچینی سوپ مورنگ میں اٹھتے اس کے بعد لوکی کلپ لوکی کلپ ہفتے میں ایک دن کرتا ہوں لوکی سوپ ڈیلی پناہ کے پیٹا ہوں ڈیلی سوپ اور پھر اوشدی میں کیا کیا لیا اوشدی میں ہردیا مردبٹی اور وہ کارڈیو کارڈیو لیسٹ اور لیپو ڈوم لیپو ڈوم اور میری ساری رپورٹیں پہلے گلت ہی آج پیچھلے افتر رپورٹ کرا کم بلکل نورم لے کر کے بیٹھے میں پورا پوچھا لے کر کے چلو بہت 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 ڈالنا پڑے گا دوسرا دسمبر میں بہت ڈالنا پڑے گا میں منا کر دیا میں آپ کے پاس آگیا اور تم سے سوامی جی کتنی دوڑ لگاتے 15 کلومیٹر 15 کلومیٹر دوڑتے ہاٹ کے پہلے کیا ہوا تھا ہٹ بائی پاس ہوا تھا انجوپلاسٹی انجوپلاسٹی ہوا تھے 15 کلومیٹر دوڑ لگاتے پہلے 25 کلومیٹر دوڑتا تھا پہلے 25 ہاٹ کائے ہونے کے بااد یہ 15 کلومیٹر یعنی لیمٹ کر دیا اور کپالبھاتی 10 ہزار پہلے کرتا تھا 5 ہزار پر آ گیا 5 ہزار کپالبھاتی اور میری عمر 68 68 کی عمر ہے کیا بات ہے 10 ہزار بار کپالبھاتی کرتے لو بلکل بلکل اچھا سوامی جی عمر عمر کتنی ہے 68 68 عمر جو سنہ جی کہہ رہے ہیں آپ ان کے لئے آئیڈی ہیں چلو بھائی تو یہ گو مخاصن کریں اور یہ دیکھو یہ اُلٹے لیٹ کر یہ ایسے ایسے لمبے لمبے شواس اچھا سوامی جی دیکھو اتنے ٹھنڈ میں بھی چاروں طرف کوہرہ ہے کوہرے کا کوہرہ مچا پڑھا لیکن ہم نے یجے تھیراپی کے دورہ شلاجیت کے دورہ کسر سلطلسی کے دورہ ارجن کچھال ڈالچینی کے اور گائے کے گھی کے ہون کے دورہ اور یوگ کے دورہ اپنے بھیتر کی گرمی کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ایسے بھوجنگ آسن دس بیس بار سے شروع کر کے پچیس پچاس بار ایسے کر لیں کچھ کہہ رہے تھے حسین بھائی آپ ڈاکٹر سے سجسٹ کرتے کہ ہلکے گنگنے پانی سے نہ نہ بہتر ہے اور پہلے بار پارٹ میں نیچے کے حصے کو بھگویا جائے اور سیدھے سر پہ پانی نہ ڈالا جائے صبح کے وقت نہ ہاتے وقت کیونکہ زیادہ تر جو cases ہیں ہارٹ اٹیک کے یا اور دوسرے طرح پانی سے ہو رہے اس الجن کو دور کیجئے اب اس الجن کا سما دھانی یہ ہے کہ دیکھو مجھے اس لئے تھنڈ نہیں لگتی میں چھوٹا بچہ تھا نا تب گاؤں میں جو کھیل ہوتی جس میں پشو پانی پیتے ہیں اس کے پانی سے ناتا تھا اور گاؤں میں جب پانی دیتے تو پمپ پانی دیتے تو بیچ میں ہوت بھر جاتا اس تھنڈ پانی سے نائے کرتا تھا میں تو مائنس 5 ڈگری والے پانی سے نائے ہوا اور وہ آج کل پوری دنیوے ایک تھیرہ پی کی طرح پی کرتے ہیں تو سوست بیکتی اور آج بھی تھنڈ پانی سے نائے جن کو آرث رائٹی س ہے جن کو آس مائے اور جن کو ہارٹ کی پرو بی پی 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 پانی سے نائے چاہیے تو اس کو دو بھاگو بھاگ بھاگ کرلو سوست بیکتی کو تھنڈ پانی سے نائے اور جو بیمار ہیں ان کو گنگونے پانی سے نائے چاہیے اور ان کے لئے بھی ایک اور خاص بات بتا رہا ہوں نیچرو پی درشتی سے ایک بار تھوڑے گنگونے پانی سن آئے پھر تھنڈا پانی پانی ڈالیا اس سے بلڑ کا سرکولیشن بہت جبردست ہو جاتا ہے اور ایک بات وہ ایسے دنڈا آسن کر لے اور تھوڑا سا اس میں تیل لگا لے دیوی تیلم لگا 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 یا اور کچھ نہیں ہے تو سرسو کا تیل لگا لگا سرسو کا تیل یا دیوی تیل دیوی تیلم سے تیجا تیلم سے سرسو کے تیل یا تل کے تیل سے مالس کر لوں تھوڑا اور ایسے یہ بھجنگ آسن یہ تو ہاتھ کے لئے بڑا جبردست ہے بھجنگ آسن ایسی بھی کر سکتے ایسی بھی تو مالس کر کے پھر نہ آنا چاہیے سردی میں پہلے بڑے بجرگ ایسے ہی کیا کرتے تھے اور یا ہاتھ والوں کے لئے سلوہ آسن اور تھوڑا ہلکا سا دھنور آسن دھیرے دھیرے بہت زیادہ فور سے لگا کر کے نہیں ایسے ٹھیک ہے سوامی جو ہیلدی ہیں انہیں سادھے پانی سنہ نکھ کوئی پریشانی ہے وہ ہلکے گنگنے پانی سنہ سکتے ہیں ایسا سوامی رام یہ ہمارے ہاں پہلے سارے بڑے بجروں کے ایسے مالیس کیا کرتے تھے ایسے تھوڑا ہارٹ کے پردکھو ایسے گول گول ایسے مساج کر لیا اور ایسے مساج کرنے کے بعد میں اور پھر اس کے بعد میں سنان کرنا چاہئے تو اُلزن ختم انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر